اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل فائیس اوور بھائی آمنہ شاہ آئی ہو کہ آپ خوش ہوں گے کہانی شکرنے سے پہلے آپ سے ریکویٹسٹ ہے کہ اگر آپ کو میرا کانٹنٹ پسند آتا ہے تو پلیس میرے چینل کو سبکرائب کریں آئیے مرزا امجد بے کے اس کیس کا دوسرا حصہ سنتے ہیں باسد کریم خارس کریم اور کامران کے بیچ ہونے والی ڈیلنگ سے قطعی ناواقف تھا یہ میری ذاتی تحقیق کا نتیجہ ہے وہ بیچارہ تو کسی سمندر خان سے ملنے وہاں گیا تھا اسے کیا معلوم تھا کہ سمندر کے کنارے سمندر خان سے ملاقات کی چاہت کیا گل کھلائے گی وقوعہ کے شام شپیارٹ کے اس ویران مقام پر جو گل کھلے تھے وہ بے رنگوں بے بو اور خاردار تھے باسد قدامن ان زہریلے اور نوکی لے کانٹو کی لپیٹ میں آ گیا تھا ریمان کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس کیس کا چالان عدالت میں پیش کر دیا واقعیتی شواہد کے حوالے سے یہ چارچ شیٹ صحت مند تھی اور بڑی خطرناک بھی لیکن آگے بڑھنے سے پہلے کچھ تیکنی کی امور پر بات کرنا ضروری ہے پوسٹ مانسٹرم رپورٹ کے مطابق مقتول حارث کریم کی موت دس فروری کی شام پانچ اور سات بجے کے درمیان باقی ہوئی تھی اسے کھانا کھانے والے کٹے فوق کی مدد سے فنا کے گھاٹ اتارا گیا تھا جائے وقوعہ پر پولیس کو مذکورہ فوق مقتول کے حلکوں میں دھسا ہوا ملا تھا جس نے مقتول کے نرخرے کو چیر کر خون کا ایک فوارت جاری کر دیا تھا آلائے قتل اس پورک کے ہینڈل پر ملزم باست کریم کی انگلیوں کے نشانات موجود تھے کیمیکل ایکزامنر کی رپورٹ میں دو اشیاء کی خاص طور پر نشاندہ ہی کی گئی تھی نمبر ایک مقتول کے نرخرے میں فوق پیوس کرنے سے پہلے قاتل نے اسے کوئی نشیلی چیز سنگا کر اپنے قابو میں کر لیا تھا نمبر دو کوئی زہری لیچے فوق کے نوکیلے مو پر لگائی گئی تھی جس نے مقتول کے خون میں شامل ہو کر اسے زندگی سے محروم کر دیا تھا آلائے قتل کے لیبارٹی ٹیسٹ سے یہ بھی بات ثابت ہو گئی تھی کہ اس پر ایک سریول اثر زہر لگا ہوا تھا گویا قاتل نے مقتول کے زندہ بچ جانے کا کوئی امکان باقی نہیں رہنے دیا تھا عدالت کی قانونی سبان میں اسے ویل پلانٹ مرڈر کہا جاتا ہے عدالتی کاروائی کا آغاز ہوا میں نے اپنا وقالت نامہ اور ملزم کی درخواست زمانت دائر کر دی پھر اپنے موکل کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا جناب علی میرا موکل بے گناہ ہے یہ اس معاشرے کا ایک امن پسند چہری ہے کسی گہری سازش کے ذریعے اسے زیر سماعت کیس میں پھسایا گیا ہے اور یہ میں وقت آنے پر ثابت کر دوں گا موسید عدالت سے میری استعدہ ہے کہ میرے موکل کو زمانت پر رہا کیا جائے تاکہ یہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکے وقیل استغاثہ ایک سینئر پبلک پراسیکیوٹر تھا یور آنر اس نے جد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جیسا کہ ڈیفینس نے فرمایا کہ وقت آنے پر وہ ملزم کی بے گناہی ثابت کر دیں گے تو استغاثہ اس وقت کا بے چینی سے انتظار کرے گا لیکن سرے دست ملزم کی زمانت کو منظور کرنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا استغاثہ کے پاس ملزم کے مجرم ہونے کے حوالے سے بڑے ٹھو ثبوت موجود ہیں میرے موکل نے اپنی دو بیٹیوں کی اکتوبر میں شادی دے کر رکھی ہے میں نے کہا اس سجرے میں سارے انتظامات اسی کو کرنے ہیں اگر اسے زمانت پر رہا نہیں کیا گیا تو دو بچیوں کا مستقبل تاریخ ہو جائے گا کسی کو شادی کا بندوبست کرنا ہو حج یا عمرے پر روانہ ہونا ہو یا پھر اعتقاف میں بیٹھنا ہو یہ سب جرم کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے وکیل استغاثہ نے چارہانہ انداز میں کہا باقی جہاں تک ملزم کی بیٹیوں کے مستقبل کا سوال ہے تو وہ تو اس واقعے کے ساتھ ہی تباہ ہو گیا یہ معاشرہ انہیں ایک قاتل کی اولاد کی حیثیت سے یاد رکھے گا وکیل استغاثہ کے ناماکول اور آمیانہ اظہار خیال پر میرا خون کھول کر رہ گیا تاہم میں نے تہامل و ضبط سے کام لیتے ہوئے موتدل انداز میں کہا جب تک کسی ملزم پر آیت کرتا الزام ثابت نہ ہو جائے اسے مجرموں کی صفت میں شمار کرنا سراسر زیادتی ہے باقی میں نے دانستہ توقف کیا پھر جج کی طرف دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا جناب علی ہمارے معاشرے میں عورت کا ایک تقدس اور احترام ہے لہٰذا کسی کی ماں بہن بہو بیوی اور بیٹی کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے اپنے گریبان میں بھی چھاک لینا چاہیے بازگشت ہو یا پھر نیوٹن کا تیسرا قانون حرکت اس کی عمل درامت کی سے بھرا کوئی انسان کیسے محفوظ رہ سکتا ہے میری اس امتیک اور سریولہ سر چوٹ سے وکیل استغاثہ دل ملا کر رہ گیا اور جوابن ملزم کی زمانت کے خلاف دھوان دھار انداز میں تقریر کرنے لگا جناب علی آلہ قتل پر ملزم کے فنگر پرنس پائے گئے ہیں جائے واردات پر اس کی موجودگی کا ایک اینی شاہد استغاثہ کے گواہوں میں شامل ہے ملزم کے پاس اپنے چھوٹے بھائی کی جان لینے کا ایک ٹھوست جواز تھا یعنی قتل کا محرک سامنے آ چکا ہے یہ تمام تر تفصیلات عدالت کی باقاعدہ کاروائی کی دوران میں پیش کرتی جائیں گی اور سب سے بڑی بات اس نے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے جہد کی جانب دیکھا پھر ایک اکلاس پر دباؤ ڈالتے ہو بولا ملزم اور مقتول کی رہائش ایک ہی مکان میں ہے مقتول تو اب باقی رہا نہیں مگر اس کی بیوہ نورین صاحبہ اسی گھر میں مقیم ہیں اگر ملزم کی درخواد سے زمانت منظور کر لی گئی تو وہ اس آزادی کا ناجائز استعمال کر کے حقائق کو توڑنے مرونے کی کوشش کر سکتا ہے لہٰذا میں موزز عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ ملزم کی زمانت کی درخواست کو رد کرتے ہوئے اسے جوڈیشل کسٹیڈی میں دے دیا جائے that's all your honor قتل کے ملزم کی زمانت ناممکن حد تک مشکل ہوتی ہے اور یہ مشکل کبھی عملی شکل اختیار کرنے میں ساتھ دو سال سے زیادہ کا انتظار بھی دلا دیتی ہے جب تک ہماری کیس کی ابھی ابتدا ہی ہوئی تھی اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ پولیس نے میرے موکل اور اس کیس کے ملزم باسد کریم کے خلاف خاصا تگڑا چالان تیار کیا تھا میری توقع کے این مطابق عدالت نے ملزم کی درخواست زمانت کو نامنظور کرتے ہوئے اسے جوڈیشل ریمانٹ پر جیر بھیج دیا اگلی پیشی پندرہ روز بات کی تھی ہم ادارہ سے باہر آئے تو کوریڈور میں چلتے ہوئے میرے موکل کی بیوی نے فکرمندی سے کہا وقیل صاحب میرا دل بہت گھبرا رہا ہے اب سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے صرف میرے ہاتھ میں نہیں بلکہ اس معاملے میں دو اور ہستیاں بھی شامل ہیں میں نے مائنہ خیز انداز میں کہا وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی آپ کن ہستیوں کی باتتا رہے ہیں نمبر ایک قاضی یعنی جج صاحب اور نمبر دو قاضی القازات یعنی سب سے بڑا قاضی اللہ تعالی میں نے ٹھوس انداز میں جواب دیا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں اس کیس کے قاضی کو باسد کریم کے خلاف فیصلہ سنانے کا موقع فرہم نہیں کروں گا اس کے آگے تو صرف قاضی القازات ہی کی چلتی ہے آپ اس قاضی الحاجات سے دعا کیجئے گا خصوصا شکیلہ اور رحلہ سے کہیں کہ وہ اپنے باپ کے لئے دعائیں کریں وہ دونوں تو باسد کی باعثت رہائی کے لئے مسلسل دعا بھی کر رہی ہیں اور پڑھنا پڑھانا بھی جاری ہے انیلا نے بتایا میری بچیاں بہت زیادہ پریشان ہیں آپ ان دونوں کو میری طرف سے کہہ دیں کہ پریشان ہونے سے مسائل حل ہونے کی بجائے اور زیادہ الٹ جاتے ہیں میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا میری کوشش ہوگی کہ آپ کی بیٹیوں کی شادی مقررہ وقت پر ہی ہو آپ کی باتوں سے بہت حوصلہ ملتا ہے وکیل صاحب وہ احسان مندانہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی اللہ آپ کو سلامت رکھے آمین میں نے کہا آپ نے وکیل اس تغازہ کو جو مو توڑ جواب دیا ہے اس سے میرے کلیجے میں تھنٹ پڑ گئی ہے انیلا نے کہا انسان اپنی زبان سے جو بھی الفاظ زیادہ کرتا ہے وہ اس کی سوچ کی اکاسی کرتا ہے میں نے کہا اور انسان کی سوچ سے اس کی ذہنیت کے دار اور اوقات کا پتہ چلتا ہے آپ مجھے اپنی دیورانی کے بارے میں بتائیں اس واقعے کے بعد آپ کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے حارس کی موت سے نورین کو چپسی لگ گئی ہے انیلا نے جواب دیا ہمارے ساتھ اس کا رویہ نہ تو بہت اچھا ہے اور نہ ہی بہت برا اس کے ساتھ زیادہ بات چیت نہیں ہوتی اس لئے میں آپ کو اس کے بارے میں وصوب سے کچھ نہیں بتا سکتی وہ چونکہ عدت میں ہے اس لئے ہم ماں بیٹیوں نے اس کا پوری طرح خیال رکھا ہوا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے اور انتہائی ضروری بھی میں نے ستائشی انداز میں کہا آپ لوگوں کا ہمدردانہ اور پرخلوس سرگ بہت جلد مصبت اور صحت مند نتائج لائے گا انشاءاللہ انیلا نے کہا حارس کی موت کے بعد نورین کے بھائی کاملانے سے اپنے گھر لے جانے کے لئے خاصی تگو دو کی تھی مگر نورین نے مان کر نہیں دیا اس کا ایک ہی اصرار تھا کہ وہ اپنے گھر سے باہر قدم نہیں نکالے گی اس کا مطلب ہے کہ نورین خاصی سمجھ دار اور میچور عورت ہے میں نے کہا کیا وہ آپ کے شہر کو اپنے شہر کا قاتل سمجھتی ہے اس حوالے سے نورین نے مجھ سے واضح طور پر ایک بار بھی بات نہیں کی انیلا نے جواب دیا اس نے گہری خاموشی اختیار کر رکھی ہے نورین کے ذہن میں کیا چل رہا ہے میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی اگلی پیشی دو ہفتے بعد ہے میں نے انیلا کی آنکھوں میں دیکھتے ہو کہا میں آپ کے ذمہ ایک دو ضروری کام لگانا چاہتا ہوں جو آپ نے بہت ہوشیاری اور احتیاسے کرنا ہے کون سے ضروری کام وکیل صاحب وہ سوالیاں نگاہ سے مجھے دیکھنے لگی ان کاموں کا تعلق حارس نورین فضل کریم اور کامران سے ہے خصوصاں نورین اور حارس کے ماں بین ازدواجی معاملات کا احوال میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اگر آپ میری مطروبہ معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئیں تو اس سے ہمیں کافی مدد ملے گی جی بتائیں وہ سنجید کی سے بولی مجھے کیا کرنا ہوگا میں نے نپے طولے الفاظ میں انیلا کو بریف کیا عدارت کی باقاعدہ کاروائی کا آغاز ہوا جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی ملزم نے سہت جرم سے انکار کرتے ہوئے بڑے اعتماد سے کہا سر میں اپنے عزیز اس جان چھوٹے بھائی کو قتل کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا مجھے اس کیس میں فسایا گیا ہے اس کے بعد ملزم کا بیان حل پی ریکارڈ کیا گیا باسد کریم نے میری ہدایت کی روشنی میں بہت متوازن بیان دیا پھر وکیل استغاثہ نے لگ وقت ایک گھنٹہ اسے اپنی جرہ کی چکی میں پیس ڈالا مگر ملزم ذرا سا بھی نہیں گھبرایا اور نہ ہی اس نے وکیل استغاثہ کے سوالات کی جواب میں کسی ہچکی چاہت کا مساہرہ کیا اگر ملزم کا اعتماد برقرار رہے تو معاملات کو سوال لینے میں آسانی ہو جاتی ہے میں نے اپنے موقع پر مختصر سی جرہ کی مسٹر باسد کیا یہ سچ ہے کہ دس فروری کی شام آپ کموبے چھے سے سالے چھے بجے تک جائے وکوا پر موجود تھے جی ہاں وہ اس بات میں کرتن ہلاتے ہوئے بولا میں پونے چھے بجے وہاں پہنچ گیا تھا اور تقریباً ایک گھنٹے تک وہاں رہا تھا آپ پیشے کے ادبار سے ایک پروف ریڈر ہیں آپ ایک علمی ادارے میں کام کرتے ہیں اور آپ کا واسطہ کتاب اسے رہتا ہے میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جمع کر سوال کیا آپ کا شپیارٹ سے کیا لینہ دینا اور وہ بھی شپیارٹ کے ایک دور افتادہ حصے میں کیا آپ موزز عدالت کو بتائیں گے کیا آپ کس کے بولانے پر وہاں گئے تھے اور کس مقصد سے حارس نے مجھے چھے بجے وہاں پہنچنے کے لئے کہا تھا مجھب نے بتایا وہ مجھے سمندر خان سے ملوانا چاہتا تھا یہ سمندر خان کون ہے اور مطول آپ کو اس بندے سے کیوں ملوانا چاہتا تھا سمندر خان سود پر لوگوں کو کرزہ دیتا ہے مجھب نے بتایا حارس نے سمندر خان سے تین لاکھ روپے کرز اٹھایا ہوا تھا جس پر ایک فیصد کے حساب سے تین ہزار روپے سود کی رقم ہر ماہ سمندر خان کو ادا کی جانی تھی پھر اچانک سمندر خان کو کاروبار میں نقصان ہو گیا اور اس نے اپنے تین لاکھ روپے کا مطالبہ کر دیا میں اسی سزرے میں اس سے درخواست کرنے گیا تھا کہ وہ رقم کی واپسی کے لیے تھوڑا ٹائم دے دے بس اتنی سی بات ہے وکیل صاحب یہ اتنی سی بات نہیں ہے میں نے موتدل انداز میں کہا عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ سمندر خان سے قصد تو آپ کی چھوٹے بھائی حارس کریم نے لیا تھا پھر آپ کے وہاں جا کر سمندر خان کی منت کرنے کا کیا جواز تھا اگرچہ میں نے اپنے موکل کو سوالات کی بار پر رکھا ہوا تھا لیکن اس جرہ سے میرا مقصد اسے پریشان کرنا ہرگز نہیں تھا میں دراصل اس کی زبان سے عدالت کے سامنے حقائق کو واضح کرنا چاہتا تھا ہارس نے وہ تین لاکھ روپے در حقیقت ہم دونوں کے لیے سمندر خان سے قصد لیے تھے ملزم نے بتایا اور ہم مل کر ہی سود کی قصد ادا کر رہے تھے تم دونوں کا ایسا کون سا پروجیکٹ تھا جس کے لیے تمہیں سود پر قصد لینے کی ضرورت پیش آ گئی میں نے اس تفسار کیا میرے سوال کے جوام میں باسد کریم نے مکان کی ملکت اور بڑے بھائی فضل کریم کو دیے جانے والے حصے کے تین لاکھ روپے کے حوالے سے تفصیلا بتایا اور آخر میں کہا اس مجبوری کے تحت حریس کو فوری طور پر تین لاکھ روپے سود پر سمندر خان سے قصد لینا پڑے تھے یہ رات صرف ہم دونوں بھائیوں کے بیچ تھا ہم نے اپنی فیمڈیز کو اس رقم کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا میرا مطلب ہے کہ سود والی بات ہم نے پوشیدہ رکھی ہوئی تھی ہمارے گھر والوں کو بھی یہی معلوم تھا کہ وہ تین لاکھ روپے ہم تینوں ہم دونوں بھائیوں نے جیسے تیسے ارنج کیے تھے ٹھیک ہو گیا میں نے کہا اور پھر پوچھا کیا اس شام جائے وکوا پر سمندر خان سے آپ کی ملاقات ہو گئی تھی نہیں وہ نفی میں کرتن ہلاتے ہو بولا وہاں پر مجھے حارس دکھائی دیا اور نہ ہی کوئی سمندر خان میں نے کافی دیر وہاں انتظار کیا پھر گھر آ گیا حارس گھر میں بھی موجود نہیں تھا میں اس کا انتظار کرنے لگا اور پھر رات گیارہ بجے پولیس نے مجھے گریفتار کر دیا اس نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے چھوٹے بھائی حارس کا خون کر دیا ہے آپ کو سمندر خان سے ملاقات کے لیے شپیارٹ کے جس اسے میں بلائے گیا تھا کیا آپ نے وہاں کوئی کنٹینر پڑا دیکھا تھا میں نے پوچھا ہاں ایک ایسا کنٹینر جس پہ نیلی اور سرخ لمبی پٹیاں بنی ہوئی ہیں جی نہیں اس نے جواب دیا حارس نے مجھے جہاں پہنچنے کو کہا تھا وہاں تو اسکریپ کا ایک بڑا سا ڈھیل لگا ہوا تھا حارس نے مجھے بتایا تھا کہ سمندر خان اسکریپ کے خلد و فروب کا کام بھی کرتا ہے تین لاکھ روپے کرز لینے سے حارس کے قتل تک میں نے ملزم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا کبھی سمندر خان سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی اس نے ایک بار پھر نفی میں گردن ہلائی نہیں جناب میں تو اس بندے کی صورت تک سے واقف نہیں ہوں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ سمندر خان کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ مقتول حارس کریم ہی کا بتایا ہوا ہے میں نے پوچھا اس نے اسبات میں جواب دیا میں نے سوال کیا آپ لوگ سمندر خان کو سود کی رقم تین ہزار روپے کس تاریخ کو دیا کرتے تھے ہر ماہ ایک سے پانچ تاریخ کے درمیان اس نے بتایا میں حارس کو پانچ سو روپے دے دیا کرتا تھا دھائی ہزار روپے وہ اپنے پاس سے ملاتا تھا مقتول کو دس فروری کی شام موت کے خاٹ اتارا گیا تھا میں نے پرسوچ انداز میں کہا اس حساب سے وہ ماہ فروری کی قسط وہ وصول کر چکا تھا اب مارچ کا بست ہے کیا سمندر خان نے کم سے کم پانچ مارچ تک آپ سے ہی آپ کی فیملی سے تین ہزار روپے کا مطالبہ کیا نہیں جناب وہ حیرت بھرے انداز میں بولا ایسی تو کوئی بات دیکھنے یا سننے میں نہیں آئی گویا سمندر خان مقتول کی موت کے ساتھ ہی سمندر میں غرق ہو چکا میں نے معنی خیز انداز میں کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سمندر کی طرح اس کے بھی کئی روپ ہوں اور وہ کسی نئے نام کے ساتھ آپ سے ملنے آ جائے پھر میں نے جڑکی جانب دیکھتے ہوئے کہا جناب علی سود کا کاروبار کرنے والے اپنی زبان اور اپنے اصولوں کے بہت پکے ہوتے ہیں اور وہ اپنا پیسہ وصول کرنے کے لیے بندے کی قبر تک میں اتھر جاتے ہیں اور اپنے مقروض کے انتقال کے بعد وہ اس کے وارثوں کی جان کھاتے ہیں مگر اس کیس میں ایسا کچھ بھی نظر نہیں آرہا جیسے ظاہر ہوتا کہ سمندر خان مقتول ہی کا تقلیق کردہ ایک فرضی کردار ہے این ممکن ہے کہ مقتول نے کسی اور شخص سے تین لاکھ روپے کرز اٹھایا ہو اور ملزم کو اس راہ سے بے خبر رکھا ہو اور اس بات کا بھی قوی امکان ہے کہ وہ اور شخص خود مقتول ہی ہو میں نے ڈرامائی انداز پر رکھ کر ایک بوجل سا سانس خارج کیا اور پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا مجھے ملزم سے اور کچھ نہیں پوچھنا ہے جناب علی اس تغاست کی جانب سے پانچ گواہوں کی پیرج دائر کی گئی تھی جن میں اینی شاہد شکور کے علاوہ مقتول کا سالہ کامران بغیرہ بھی شامل تھا مقتول کی بیوہ اتت میں تھی تہم اس کا نام بھی اس فیرست میں درست تھا اس کے کہ اس تغاست کا کوئی گواہ وٹریس باکس تک رسائی حاصل کرتا میں نے جج کی طرح دیکھتے ہوئے کہا یور آنر اگر موسیس عدالت کی اجازت ہو تو میں اس کیس کی تفتیشی افسر سب اسپیکٹر فرید ملک سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں پرمیشن گرانڈڈ جھچنے بھاری بھر کم آواز میں کہا عدالت کی اجازت ملتے ہی آئی او انکوائری آفیسر گواہوں والے کٹیرے میں آ کر کھڑا ہو گیا کسی بھی کیس میں آئی او کی حصیت اس طرح سکے گواہ ایسی ہوتی ہے اور ہر پیشی پر اسے عدالت میں حاضر رہنا پڑتا ہے چالان بھی اسی کا تیار کردہ ہوتا ہے لہٰذا اس شخص کو کیس کا بارز بھی کہا جا سکتا ہے سب اسپیکٹر فرید ملک کی عمر چالیس کے قریب رہی ہوگی وہ عام سی شکل و صورت کا مالک ایک گندومی رنگت والا شخص تھا اس نے ہلکی سی داڑی بھی رکھی ہوئی تھی جیسا کہ دس سے بارہ دن کا شیو ہوتا ہے ملک صاحب میں نے وٹنس بوکس کے نصدیق جا کر شائشتہ لہجے میں سوال کیا اس واقعے کی اطلاع آپ کو کب اور کس نے دی تھی دس فروری کی شام ہمیں ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی تھی اس نے جواب دیا تھانے کے روزنابچے کے مطابق یہ کال چھے بچ کر دس منٹ پر آئی تھی آپ نے میرے سوال کا مکمل جواب نہیں دیا آئیو صاحب میں نے اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا آپ اطلاع کنندہ کا نام بتانا بھول گئے ہیں میں بھولا نہیں وکیل صاحب وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا بلکہ سچ یہ ہے کہ فون کرنے والے نے اپنا تعرف ایک مددگار کی حیثیت سے کرانے کے بعد تفصیل سے ہمیں وقوع کے بارے میں آگاہ کیا کہاں سے کی گئی ہے تو وہ ایک پی سی او کا نمبر نکلا اطلاع کنندہ اس نام معلوم مدد کرنے آپ کو کس نویت کی تفصیلی معلومات فراہم کی تھی میں نے پوچھا شپ یارٹ میں جائے وقوع کی لوکیشن بتانے کے بعد اس نے کہا کہ وہاں ایک کنٹینر پڑا ہے جس پر نیلے اور لارنگ کی لمبی دھاریاں بنی ہوئی ہیں اسی کنٹینر کے پیچھے ایک شک کی لاش موجود ہے جس کی گردن میں کھانا کھانے والا کاٹا گھوسا کر اسے موت کے کھاٹ اتارا گیا ہے آئیوں نے موتہ دل انداز میں بتایا اس کے بعد اطلاع کنندہ نے لائن کاٹ دی تھی اطلاع دینے والے اس پورا سرار شخص نے مقتول کی موت کے بارے میں جو کچھ بتایا آپ نے جائے وقوع پر بلکل ویسا ہی منظر دیکھا میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اطلاع کنندہ نے اپنی آنکھوں سے یہ قتل ہوتے دیکھا تھا یا قتل کی واردات ہو چکنے کے بعد اس نے مقتول کی راج کو وہاں پڑے دیکھا تھا میں غلط تو نہیں کہہ رہا آئیوں صاحب آپ کی بات میں وزن ہے وکیل صاحب گتائیدی انداز میں کردن ہلاتے ہو بولا یہ سب خارج از امکان نہیں ہے تو کیا ہم تھوڑی دیر کے لیے ایسا نہیں سوچ سکتے کہ میں نے آئیوں کی آنکھوں میں جھاکتے ہوئے کہا وہ فون آپ کو قاتل ہی نہیں کیا ہو ایسی تفصیلی اطلاع تو وہی شک دے سکتا ہے جس نے وہ کام اپنے ہاتھوں سے کیا ہو یا کسی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا پھر تو آپ کو چاہیے تھا کہ اینی شاہد شکور احمد کو گرفتار کرتے جو کہ جائے واردات پر موجود تھا آئی وٹنیس شکور احمد نے مجزم کو کنٹینر کے پیچھے سے نکل کر تیزی سے ایک طرف جاتے دیکھا تھا آئیو میرے اس تفصیلی کا جواب دیتے ہو بولا اسے بلکل معلوم نہیں تھا کہ مسکورہ کنٹینر کے پیچھے کیا واقعہ پیش آ چکا ہے وہ سانس ہمبار کرنے کے لیے تھما پھر قدرت ٹیکھے لہجے میں بولا آلائے قتل پر مجزم کے فنگر پرس پائے گئے تھے گوہ شکور احمد کے نہیں ہم آلائے قتل پر بھی بات کریں گے میں نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا اور پھر پوچھا کیا آپ لوگ اس قسم کی مشکوک فون کالز پر کاروائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں یہ تو معاملے کی نویت پر منصر ہوتا ہے وقیل صاحب وہ ٹھوس انداز میں بولا اگر باقیہ سنگین قسم کا ہو تو ہاں بلکل ہمیں حرکت میں آنا پڑتا ہے اگر آپ کے محکمے کو ایسے ہی مشکوک اور پرسرات پچاس مددگار محصر آ جائیں تو پولیس کا کام بہت آسان ہو جائے گا میں نے سرسری مگر تنزیہ لہجے میں کہا پھر پوچھا آپ جائے وقوا پر کتنے وجہ پوچھے تھے لگ بگ سات بجے شام اس نے بتایا آپ نے میرے محکم کو اسی رات گیارہ بجے اس کے گھر سے گریتار کیا تھا میں نے تیز لہجے میں سوال جواب دیا کیا آپ کو موقع باردہ سے ایسا کچھ ملا تھا جس کو فالو کرتے ہوئے آپ میرے محکم کی رہاشگاہ تک پہنچ گئے تھے اس وقت تک ہمیں ملزم کے حوالے سے کچھ بھی معلوم نہیں تھا وہ صاحب گوئی سے کام لیتے وہ بولا مقتول کی جامع تلاشی کے نتیجے میں اس درشناتی کارڈ ہمارے ہاتھ لگ گیا تھا ہم نے شکور احمد کو اپنے ساتھ رکھا اور مقتول کے گھر پر اسے پیش آنے والے اندھوناک واقعے کی اطلاع دینے پہنچ گئے تھے جب ہم نے شناتی کارڈ پر درج پتے کے حوالے سے ایک گھر کا دروازہ کٹ کٹ آیا تو ہماری دستک کے جواب میں ملزم نے دروازہ کھولا یہ تو اچھا ہوا کہ ہم نے شکور احمد کو اپنے ساتھ رکھ لیا تھا وہ ملزم کو دیکھتے ہی چیخ اٹھا میں نے اسی بندے کو کنٹینر کے پیچھے سے نکل کر چاہتے دیکھا تھا وہ چند لمحات کے لئے رکا پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا اس کے بعد ہمارا کام آسان ہو گیا ہم نے فورا ملزم کی اونگلیوں کے نشانات لے کر آلہ قتل سے اٹھائے جانے والے فنگر پرنٹ سے ان کا موازنہ کیا تو صورتہ ہر دروازہ روشن کے معنی آیا ہو گئی فورک کے ہینڈڈ پر ملزم ہی کے فنگر پرنٹ موجود تھے بات ازا ملزم کی خانہ تلاشی کے دوران میں ہمیں کچن کے اندر لگ وقت نصف درچند پر سے ہی فورک مل گئے جیسا فورک مقتول خارس کریم کو موت کے گھاٹ اتانے کے لئے استعمال کیا گیا تھا ہماری کڑی پوچھتاچ پر ملزم نے شپیار جانے کا اقرار تکل لیا مگر وہ اپنے چھوٹے بھائی کی جان لینے سے انکاری ہے جائے وقوع پر اپنی آمد کے حوالے سے اس نے کسی سمندر خان کی من گھڑت کہانی سنائی ہے کوئی کہانی انسان کے ذہن کی پیداوار ہے یا کاتب تکتیر کی تحریر کردہ اس کا فیصلہ جد یا بدیر اسی دنیا میں ہو جاتا ہے آئیو صاحب میں نے معنیہ خیز انداز میں کہا پھر چوبی میں اس پر رکھے ہوئے اس سیلوفین بیک کو اٹھا لیا جس میں خون آلود آلہ قتل یعنی فوق کو محبوس کیا گیا تھا میں نے مذکورہ بیک آئیو کو دکھاتے ہوئے پوچھا کیا آپ اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں وہ جلدی سے بولا کیوں نہیں ضرور مجھے اس فوق کے ہینڈل پر کچھ لکھا ہوا میرا مطلب ہے کہ کندہ کیا ہوا کچھ نظر آ رہا ہے میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا فنگر پرنس اٹھاتے ہوئے یقینا آپ نے بھی اسے دیکھا ہوگا ہے نا جی بالکل وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا یہی ٹریڈ مارک میں نے ملزم کے گھر کے کچھن میں موجود نس درجن فوق پر بھی دیکھا تھا اس فوق کے ہینڈل پر تھری اسٹار کے الفاظ اور اس کے ساتھ ہی تین نننے منہ ستارے بھی کندہ ہیں میں نے گہری سنجیدگی سے کہا میرے اندازے کے مطابق یہ تھری اسٹار کسی کمپنی کا نام ہو سکتا ہے آپ کا کیا خیال ہے آئیو صاحب میں آپ کی اندازے کی تصدیق کرتا ہوں وہ تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہو بولا تھری اسٹار ایک کٹلری کمپنی کا ٹریڈ مارک ہے اوہ اچھا میں نے حیرت بھری نظر سے آئیو کو دیکھا اور عجیب سے لہجے میں کہا کٹلری بنانے والی کمپنی کسی ٹھیلے پر رکھ کر تو نہیں چلائی جاتی ہوگی کیسی باتیں کر رہے ہیں مکیر صاحب وہ استہزائیہ لہجے میں بولا یہ کمپنی ایک چلتا ہوا برانڈ ہے ادھر انڈسٹریل ایری ایمین کی بڑی سی فیکٹری ہے جو سالہ سال سے کام کر رہی ہے سالہ سال سے میں نے آئیو کے الفاظ کو دہر آیا اور الجھن زدہ انداز میں کہا کئی سال سے کام کرنے کے باوجود بھی یہ کمپنی ابھی تک صرف نصف درجن فوق ہی تیار کر سکی ہے یہ تو کوئی کار کردگی نہ ہوئی آپ سے یہ کس نے کہہ دیا کتری سٹار کمپنی نے ابھی تک صرف چھے فوق ہی بنائے ہیں وہ بے ساختہ بول اٹھا یہ کمپنی تو لاکھوں کی تعداد میں نائف اسپون اور فوق تیار کر چکی ہے تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کتری سٹار ٹریک مارٹ والے فوق صرف ملزمی کی کچن میں نہیں بلکہ سیکڑو افراد کے کچن میں موجود ہوں گے اور این ممکن ہے قاتل کے گھر میں بھی یہی فوق استعمال ہوتے ہوں میں نے آئیو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا یا چالا قاتل نے میرے محقل کو اس کیس میں پھسانے کے لیے اس کے کچن سے ایک فوق چورا لیا ہو آپ کی تھیوری منتقی طور پر تو درست نظر آتی ہے وہ گڑھ بڑھائے ہوئے لہشے میں بولا مگر آلہ قتل کے ہینڈر پر ملزم باسد کریم کے فنگر پرنٹس ملے ہیں کسی اور کے نہیں درست میں نے قدر جارہانہ انداز میں کہا آئیو صاحب آپ مجھے یہ بتائیں یہ کسی قانونی یا غیر قانونی کتاب میں کہاں لکھا ہے کہ قاتل ملزم کے کچن یا اس کے گھر کے کسی بھی حصے سے کوئی ایسا فوق چوراتے ہوئے اندھا ہو جائے گا جس کے ہینڈر پر پہلے سے ملزم کی انگلیوں کے نشانات موجود ہوں یعنی مذکورہ فوق ملزم کا استعمال کردہ ہو میرے تاور تو گھماو پھراؤ اس تفسارات نے انکوائری آفیسر سب اسپیکٹر فرید ملک کو چکرا کر رکھ دیا جواب دینے کے بجائے وہ بوکلا ہٹ آمیز انداز میں ادھر ادھر تکنے لگا میرا مقصد پورا ہو گیا تھا لہٰذا میں نے روح سخن جج کی جانب بڑھتے ہوئے کہا جناب علی مجھے آئیو صاحب سے اور کچھ نہیں پوچھنا اس کے ساتھ یہ عدالت کا مخصوص وقت ختم ہو گیا جج نے آئندہ سماعت کی تاریخ دے کر عدالت برخواست کرنے کا اعلان کر دیا دا کوٹ اس ایڈ جون ماہے اپٹر اپنے وقت سے گزر رہا تھا پچھلی پیشی پر میں نے اپنے موقع کی بیوی کے سمیں جو کام لگائے تھے وہ اس نے تسلیب بخش انداز میں کر دیئے تھے اسی روز میں نے انیلا کے محلے دار یاکوب نامی شک کو بھی ایک اہم کام سوپ دیا تھا یہ یاکوب وہی تھا جو ابتدا میں انیلا کے ساتھ میرے آفیس آیا تھا اور میرے اس تفسار پر اس نے بتایا تھا کہ وہ جامعہ کلاس کی ایک گورنمنٹ شاپ پر سیلزمین کی جوب کرتا تھا یاکوب اور اس کی فیملی میرے موقع کے سچے خیر خواہ تھے لہٰذا اس نے اپنی سمیداری بتری کے احسن نبھا دی تھی میں نے جو کام یاکوب کے سپرد کیا تھا اس کا تعلق اس طرح کے ایک اہم گواہ یعنی شاہد شکور احمد سے تھا یاکوب کی کارکردگی سے میں خوش ہو گیا تھا اسی پیشی پر اسی آئی وٹنس اینی شاہد کو سب سے پہلے گواہی کے لیے پیش کیا گیا تھا وکیلے اس طرح سے اپنی جرہ کا سیشن پورا کر چکا تم میری طرف دیکھتے ہو بولا یور وٹنس پلیز اپنی باری پر مجج کی اجازت سے وٹنس بوکس کے نزدیک چلا گیا اور شکور احمد کے چہرے پر نگاہ جمع کر سخت لہجے میں پوچھا تم اس کیس میں اس طرح کے آئی وٹنس ہو کیا تم جانتے ہو کہ آئی وٹنس کیا ہوتا ہے اینی شاہد اس نے رٹا رٹایا جواب دیا ہاں میں نے بدستور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے جرہ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا اینی شاہد آئی وٹنس اور چشم دید گواہ ان سب کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے یعنی وہ شک جس نے اپنی آنکھوں سے کچھ خاص ہوتا دیکھا ہو وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا جی اس کی جی کسیر المطالف تھی میں نے پوچھا تو تم نے ایسا کیا خاص دیکھ رکھا ہے جس کی وجہ سے تمہیں عدالت تک آنا پڑا میں نے ابھی وکیل صاحب کو سب کچھ بتایا تو ہے وہ وکیل اس تغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا وہ تو پبلک پراسیکیوٹر یعنی تمہارے وکیل ہیں اور میں ہوں ڈیفینس کانسلر یعنی اپنے موکل اور اس کیس کے ملزم کا وکیل میں نے اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا لہٰذا وہ خاص مجھے بھی بتانا ہوگا سمجھ گئے نا میں نے اس بندے کو وہ ایکیوز بوکس میں کھڑے ملزم باسد کریم کی جانبی اشارہ کرتے ہوئے بولا وکوا کی شام شپیارٹ کے علاقے میں ایک کنٹینر کے پیچھے سے نکلتے دیکھا تھا اس کنٹینر پر لال اور نیلے رنگ کی لمبی دھاریاں بنی ہوئی تھی اس کنٹینر پر پینٹ کی گئی دھاریوں کے رنگ تمہیں اچھی طرح یاد رہ گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں اچھا خاصہ اجالہ تھا جی بالکل وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا وہ سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت تھا اور ہر شپ واضح طور پر نظر آ رہی تھی اسی لئے تمہیں ملزم کی شکل بھی یاد رہ گئی تھی میں نے متدل انداز میں کہا چنانچہ جب تم پولیس کے ساتھ مقتول کے گھر پہنچے تو وہاں تم نے ملزم کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا ہے نا جی ہاں یہی بات ہے وہ جلدی سے بولا کیا تم مقتول اور ملزم کے باہمی رشتے سے واقف تھے میں نے اپنی جرہ میں تیزی لاتے ہوئے اینی شاہد سے استفسار کیا اینی شاہد بھی خاصی پرمائنی ترقیب ہے اگر کوئی قررت الین نامی لڑکی کسی شاہد نامی شخص کی بیٹی یا بیوی ہو تو وہ اپنا نام اینی شاہد ہی لکھے گی نہیں تو استغا سکے اینی شاہد شکور احمد نے میرے سوال کے جواب میں بتایا بلکل نہیں جناب اس کا یہ مطلب ہوا کہ وقوا سے پہلے تم نے ان دونوں بھائیوں کو کبھی نہیں دیکھا تھا میں نے گوا سے سوال کیا میرا اشارہ مقتول خارس کریم اور ملزم باسد کریم کی جانب ہے شکور احمد کے چہرے سے پریشانی جھلکنے لگی تھی اس نازک موقع پر وقیل استغاسہ اس کی مدد کو لپکا اس نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے باوازے بلند کہا اپڈیکشن یور آنر میرے فاضل دوست استغاسہ کے موزز گوا کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں گوا واضح طور پر بتا چکا ہے کہ وہ مقتول اور ملزم کے باہمی رشتے سے واقف نہیں تھا پھر اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ گوا نے ان دونوں بھائیوں کو پہلے کبھی دیکھا تھا یا نہیں بہت فرق پڑتا ہے جناب علی میں نے وکیل مخالف کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے جس سے کہا دو افراد کو کہیں دیکھنا اور ان کے باہمی رشتے سے واقف ہونا دو الگ الگ باتیں ہیں اگر استغاسہ کے اینی شاہد نے ان دونوں بھائیوں کو کبھی بھی کہیں بھی دیکھا ہوتا تو جائے بارداد پر حارس کی لاش کو دیکھ کر وہ پولیس کو ضرور بتاتا کہ میں نے مقتول کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے اور ایسے ہی خیالات وہ ملزم کے بارے میں بھی ظاہر کرتا کہ نیلی اور سرک پٹیوں والے کنٹینر کے پیچھے سے جو آدمی نکل کر ایک طرف گیا تھا میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے لا بلا بلا اوبجیکشن آور رول جج نے وکیل سرکار کے اطراز کو یک سر مسترد کرتے ہوئے گواہ کو ہدایت کی وکیل صاحب کے سوال کا جواب دو اینی شاہد شکور احمد کی عمر 35 کے عریب قریب تھی وہ عام سی شکل و صورت کا مالک تھا ان لمحات میں وہ مجھے نہ پائے رکھتن نہ جائے ماندن ایسی کیفیت میں دکھائی دیا میں نے اس پر چڑھائی کر دی تم نے سنا نہیں جت صاحب نے کیا کہا ہے میں نے جارہانہ انداز میں پوچھا ہاں یا نہ میں جواب دو کیا تم نے دس وروری کی شام سے پہلے کبھی ان دونوں بھائیوں کو کہیں دیکھا تھا نہیں نہیں دیکھا وکیل صاحب وہ استراری انداز میں بولا کبھی نہیں کہیں نہیں کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ جھوٹی گوائی کی سزا کیا ہے میں نے اس کے چہرے پر نکھا گاڑ کر درشت لہجے میں پوچھا اس نے سرا سیما آواز میں جواب دیا نہیں میں نے اپنے ایک ہاتھ کو ہوای جاز کی طرح ہوا میں حرکت دیتے ہوئے خاصی سنگین لہجے میں کہا کمرہ عدالت سے سیدھا جیل مم مگر میں نے تو کوئی جھوٹ نہیں بولا وہ سیمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا پھر تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں نے متدل انداز میں کہا اگر آج میں عدالت میں تمہاری درو کوئی ثابت نہ کر سکا تو پھر تم یہاں سے یقینات صحیح سلامت اپنے گھر ہی جاؤ گے اس کی جان میں جان آئی لیکن مجھے ناکام ہونے کی عادت نہیں ہے میں نے جان میں آئی ہوئی جان کو خلقات کرنے کی غرض سے کہا اس لیے میرے ہر سوال کا جواب سو سمجھ کر دینا اس نے اس بات میں سر ہلایا میں نے کہا وقوا کی شام تم نے نیلی اور سرکھ دھاریوں والے کنٹینر کے آقب سے مذہب کو نکلتے دیکھا تو اس نے کس قسم کا لباس پہنا ہوا تھا اور وہ کنٹینر تمہاری نگاہ سے کتنی دوری پر تھا لگ بگ ایک سوگز کے فاصلے پر اس نے پرسوچ انداز میں جواب دیا اور مذہب نے سیاہ پتلون پر دھاری دار شرٹ پہن رکھی تھی کٹ کی دھاریوں کا رنگ میں نے سوالیاں نظر سے اسے دیکھا گرین وہ بے صافتہ بولا سبحان اللہ میں نے تنظیہ انداز میں کہا اب تو تم یہاں سے سیدھے پی سی پولس کسٹڈی ہی میں جاؤ گے پھر میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کراری آواز میں کہا یورانر میری ساری زندگی کراچی میں گزری ہے آج تک میں نے کسی ایسے چمت کارک آٹو رکشہ کے بارے میں نہیں سنا جس میں سفر کرنے والے مسافر کا ڈباس یک سر تقدیل ہو جائے جج نے دلچسپ نظر سے مجھے دیکھا اور گہری سنجیدگی سے کہا مسٹر بیک پلیس ایکس پلین تا پوائنٹ جناب آجی وقوا کے روز ملزم جب اپنے آفیس سے نکل کر آٹو پا سوار ہوا تو اس نے آف وائٹ پینٹ پر براؤن شرٹ پہن رکھی تھی جو کہ ایک دم پلین تھی یعنی اس شرٹ پر کسی بھی نویت کا کوئی ڈیزائن چیک یا سٹیپ یا ڈوٹس وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا میں نے مستقم انداز میں جج کو بتایا لیکن آئی وٹنیس کا دعویٰ ہے کہ جائے وقوا پر اس نے ملزم کو بلیک پینٹ اور گرین تھاری دار شرٹ میں ایک کنٹینر کے اقب سے برامت ہوتے دیکھا تھا اس کے دو ہی مطالب ہو سکتے ہیں میں نے ایک گہری سانس خارج کی پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا نمبر ایک اس آٹو رکشہ میں کوئی ایسا جادوی نظام موجود تھا جو سیٹ پر بیٹی ہوئی سواری کا لباس اس طرح تبدیل کر دیتا تھا کہ خود سواری کو بھی اس تبدیلی کا مطلق احساس نہیں ہوتا تھا نمبر دو مجزم اس نیلی اور سرک پٹیوالی کنٹینر کے پیچھے چینج کرنے گیا تھا میرے آخری جملے پر کمرہ عدالت میں خلچل دکھائی دی جس میں سامائی ان کے ہلکے بھلکے کہہ کہے اور شوخ تفسریں واضح طور پر سنائی دیئے تھے اگلے ہیلہ میں جج کے چوبی ہتوڑے کی مخصوص آواز کے ساتھ تھی اس کی تحکمانہ آواز بھی ابری آرڈر آرڈر کمرہ عدالت میں ایک دم سناٹا چھا گیا پھر اس محیب خاموشی کو وقیل سغا سکی اس تفساریہ آواز نے توڑا وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا